اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا جو ولوگ ہے میں رات سے سٹارٹ کر رہی ہوں 7.30 ہو رہے تھے اور ہم جا رہے ہیں مدابی مال ویسے تمہارا پلان تھا کہ ہم 3 o'clock کے بعد جائیں گے ٹیکسی سے جائیں گے کیونکہ میرے بابا جو ہیں وہ گھر پہ نہیں تھے پھر کیا ہوا کہ میرے بھائی نے جو ہے وہ زد لگائی وہ کہایا تھا کہ میں نے بابا کے ساتھ جانا ہے تو ہمیں کافی عجیب لگا کیونکہ جب ہی ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہم ٹیکسی سے ہی جاتے ہیں اور اس نے آج زد لگائی تو جیسے بابا گھر پہ آئے تو اس نے اسے پوچھا کہ آپ کو پرامس یاد ہے تو بابا نے کہا جی یاد ہے تو ہم نے اسے پوچھا کہ کون سا پرامس اس نے ہمیں نہیں بتایا وہ کہہ رہا تھا کہ سیکرٹ ہے میں آپ سب کو نہیں بتانے والا تو مام نے اس کو کہا کہ اگر یہ گیم کے ریلیڈڈ کچھ ہے تو میں تو آپ کو بھی کچھ بھی نہیں دلانے والی تو اس نے کہا کہ میں نے ڈالرز لینا ہے اور میں نے 50 ڈالرز لینا ہے تاکہ میں اپنے سارے فرینڈز کے ساتھ بات کر سکوں پی ایس فور میں جو ہے یہ اپنے جتے بھی فرینڈز ہیں جو باہر کے کنٹریز میں رہتے ہیں جیسے پاکستان یو ایس اے وغیرہ تو یہ سارے جو کنٹریز ہیں ایسلی یہ لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کھیل بھی سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے یہ لے رہا تھا اور یہ کافی ضد لگائی تھی اس نے تو فان سیٹی بھی اس کو جانا تھا بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے فان سیٹی جانا ہے بمپر کار میں کھیلنا ہے اور دوسرے جھولے بھی جھولنا ہے تو ویسے تو ہمارے بلکل بھی دن نہیں چاہتا کہ ہم فان سیٹی جائیں کیونکہ یہ بچوں کی پلیس ہے اور بچے جو ہیں وہ بہت سوق سے یہاں پہ جاتے ہیں اور ہم تو بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں بلکل بھی نہیں اچھا لگتا کہ ہم یہاں پہ جائیں اور بہت سارے لوگ بھی آئے تھے فان سیٹی میں کافی رش بھی تھا کیونکہ آج کل سمر ویکیشنز چل رہی ہیں تو سارے بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں اور خوب انزورے کرتے ہیں اپنا پورا دن جو ہے یہاں پہ ہی سپینٹ کرتے ہیں تو ہم بھی بہت آئے کرتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے لیکن اب جو ہے وہ مجھے یہ جھولے اچھے نہیں لگ رہے کیونکہ جب سے میں آئیم جی ورلڈ گلوبل ویلیج موشن گیٹ گئی ہوں سکول ٹرپ کے ساتھ میں آئیم جی ورلڈ میں گئی تھی اور دبائی موشن گیٹ میں گئی تھی تو بہت مزا آیا تھا اور وہاں کے جو جھولے تھے وہ بھی بہت اچھے تھے ڈیفکل تو تھا اس میں بیٹھنا لیکن مجھے کافی مزا آیا اور جب سے میں وہاں پہ گئی ہوں تو میرا بالکل بھی دن نہیں چاہتا کہ میں یہاں پہ آؤں یہ جھولے جو ہیں وہ مجھے چھوٹے لگنے لگے ہیں اور میں یہاں پہ آئی تھی اور میں بمپر کار میں بیٹھی اور دو چار اور جھولوں میں بیٹھی ہم جب آئیم جی گئے تھے تو وہاں پہ ہم ہانٹڈ آؤس گئے تو جیسے ہم ہانٹڈ آؤس گئے وہاں پہ بورٹ چیک کیا تو ایٹین پلس تھا وہ ہمارے ایج کا نہیں تھا تو رش بھی کافی زیادہ تھا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم رش میں ہی چلے گئے کسی کو بلکل بھی پتا نہیں چلا کہ ہم اندر ہیں اور ہمارے ایج کا نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی سمہا ہم نے مانیج کیا اور ہم اندر چلے گئے ہم سب فرینڈز نے سائٹ کیا تھا آئیم جی جانے سے پہلے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی اور ہمیں کافی انٹرسٹنگ لگا تو ہم نے سوچا کہ جانا چاہے کیونکہ ہمیں بہت مزا آنے والا ہے تو جیسی میں گئی مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا زالہ دراؤنی نہیں ہوگا سکیلٹنز پڑے ہوں گے اور پھر ہمیں میوزیوم کی طرح جانا ہوگا لیکن جیسی میں اندر گئی تو وہ سارے جو کیریکٹرز ہیں وہ ریل تھے اور انہوں نے فیس ماسک پہنے ہوئے تھے وہ بھی گوست کے تو مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا وہ ہم سب کو ڈر آ رہے تھے اور میری جیسی بھی فرینڈز تھی تو ہم سب بہت ڈر گئے تھے اور کیا ہوا کہ میں اپنے فرینڈز سے کھو گئی اور میں پیچھے لگئی وہ سب آگے چلے گئے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا تو ہونٹڈ ہاؤس کافی بڑا تھا اور بہت سارے گوست تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے دوست کہاں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ they are all dead تو میں بہت ہی ڈر گئی میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا میں دوست کہاں ہے اور پھر میں آگے کی طرف گئی اور مجھے پھر لاسٹ میں اپنے فرینڈز مل گئے میں نے کہا شکر ہے یہ لوگ مل گئے بہت ہی ڈر لگا تھا ہمیں اس میں اور سب سے زیادہ جو ہے وہ مزہ اسی میں ہی آیا تھا باقی سارے جو ہم نے جھولے لئے تھے اس میں اتنا زیادہ مزہ نہیں آیا جتنا کہ اس میں آیا یہ بچے جو ہیں وہ بہت ہی مجھے کیوٹ لگے منی ٹاپ سپن رائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے سب بچے جو ہیں وہ بہت خوشی سے اس رائیڈ میں بیٹھے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچی جو ہے وہ رو رہی تھی باقی سب بہت خوش تھے اور میں بھی جب چھوٹی ہوتی تھی تو رائیڈ میں بیٹھتی تھی مجھے بھی بہت مزہ آتا تھا یہاں پہ بہت ہی رشت تھا اور مجھے اپنی دو ٹیچرز بھی ملی اور میرے بھائیوں کو اپنے فرینڈ بھی ملے تو بہت انجوئی کیا ساتھ میں انہوں نے اپنے فرینڈ کے ساتھ رائیڈ بھی لیے تو ان کو بہت مزہ آیا یہاں پہ بہت ہی شور تھا اور میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہاں سے ہم سلتے ہیں کیونکہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا اور پھر ہم یہاں سے گئے اور ہم کوپ کے ماں سے ہم نے گروسی چاپنگ کرنی تھی میں آپ کو پسلے ولاغ میں بتا چکی ہوں کہ میں آپ سب کے ساتھ اپنی گروسی چاپنگ بھی شیئر کروں گی تو ابھی ہم آئے ہیں کوپ اور ابدابی مال میں کوپ ہم پہلے بار وزٹ کر رہے ہیں ہم پہلے نہیں آئے تو یہاں پہ جو چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ چیزیں کہاں پہ ہے جیسے ہم الواحدہ مال جاتے ہیں تو ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ دیری پرارکس کی جگہ کہاں پہ ہے اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہے فروٹس ایریا ویجٹیبلز ایریا لیکن ہمیں یہاں کا بلکل بھی نہیں پتا تھا تو میرا جو چھوڑا بھائی ہے وہ اپنے لئے چیزیں لے رہا ہے اور میں اپنے لئے لے رہی ہوں تو مجھے یہاں سے کچھ سناکس لینے تھے اور میرا بھائی جو ہے وہ اپنے لئے چاکلٹس لے رہا تھا اور اسے ریفلو چاکلٹس بہت پسند ہے اور وہ ہمیں جب ہی مارکٹ آتا ہے تو وہ ہی لیتا ہے یہاں سے ہم نے نگٹس لیے کیونکہ میرے بھائیوں کو بہت پسند ہے اور جب ہی ہم گروسی شاپنگ کے لئے آتے ہیں تو یہ ہمارا مست ہوتا ہے لینا مجھے کچھ کمینٹس آئے تھے کہ آپ ویگلی شاپنگ کرتے ہیں آپ ملتی شاپنگ کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ فکس نہیں ہے ویگ میں دو دفعہ تین دفعہ تو ہم کرتے ہیں گروسی شاپنگ اور کبھی کبھار اچھی سیل لگ جائے تو تب بھی ہم شاپنگ کر لیتے ہیں اور ہمارے گھر کے پاس جو گروسی ہے ہم وہاں سے بھی چیزیں لیتے ہیں یہ ہم آگے ہیں فروٹس کے سیکشن میں اور یہاں پہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے عام کی جو ہے ورائٹی آئی وی ہے تو ہر ایک کنٹری کے عام یہاں پہ ہیں مجھے تو ان کے نام بھی نہیں پتا بس صرف کچ کے پتا ہیں جیسے بادامی مینگوز اور چونسا مینگوز تو میں یہ شاک سے کھاتی ہوں اور لنگرا مینگوز بھی ہم کھاتے ہیں ہم یوزلی ملک شیک پیتے ہیں اس کا یہاں پہ مینگوز پہ بھی سیل تھی تو جب ہم نے ٹچ کیا تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں تھے سارے خراب تھے اور فور ففٹی پر کیجی تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم لے لیں لیکن بلکل بھی اچھے نہیں تھے آپ سب بھی مجھے ضرور بتائیں کہ انڈیا اور پاکستان میں مینگوز کیسے مل رہے ہیں وہاں پہ تو فریش فریش ہوں گے یہاں پہ جتے بھی مینگوز ہوتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں میرے باوہ نے کہا تھا کہ مینگوز پہ لوگ کیمیکل لگاتے ہیں شاید کارپٹ نام بولے رہے تھے یہ کیمیکل جب مینگوز پہ لگاتے ہیں تو اس کا بلکل بھی ذائقہ نہیں ہوتا اور یہ جلدی پک جاتے ہیں روشری شاپنگ ہم نے کر لی اور ابھی ہم زارے ہیں گھر تو آج جو ہے وہ میری ماما آپ سب کے ساتھ ٹو ریسپی شیئر کرنے لگی ہیں ایک تو قریب پکورا ریسپی اور دوسری اچار کے ریسپی تو بہت سارے آپ سب کے کمنٹس آئے تھے کہ آپ کی ماما ریسپیز بتایا کریں تو میں تو ان کو کہتی ہوں کہ آپ ہی ریسپیز بتایا کریں کیونکہ مجھے کافی پرابلم ہوتی ہے ریسپیز بتانے میں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین سم آمین آج جو ہے میں دو ریسپی بنانے والی ہوں ایک کڑی پکورا اور دوسرا جو ہے ریسپی وہ میری بچپن کی ریسپی ہے گاجر اور چکندر کا پانی والا چار یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے جو گاجر کا چار ہے یہ ہم بہت شوق تھے پیتی تھی جو میرا بائی ہے میں نے اس سے آج ریسپی پی لیا ہے کیونکہ مجھے کتنا بارہ تیرہ سال کے بعد میں یہ بنا رہی ہوں اور میری بیٹی تو اس کو جانتی بھی نہیں ہو کہہ رہی ماما کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا میں نے کہا صبر کر لیں پانچ دن کے بعد جب تیار ہو جائے گا تو آپ پیر ٹیسٹ کر لیں تو اس سے آج ٹیسٹ کیا تھا تو کہہ رہی ماما اس پہ تو کوئی زائقہ ہی نہیں ہے میں نے کہا اس کے بعد زائقہ آئے گا پانچ دن کے بعد تو میں آپ لوگ کو آج بہت سکھاؤں گی تو آپ لوگ انہیں ضرور بنانے ہیں ابھی مجھے نہیں پتا کہ پاکستان اور انڈیا میں گاجر آویلیبل ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو گرمیوں اور سردیوں دونوں موسم میں ہوتے ہیں گاجر تو وہاں کا مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے تو چلے سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتی ہوں کڑی اور پکوڑے کا کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون کیجی کا دائی اور اس سے میں نے یوز کرنا ہے صرف دو کبھی یوز کرنا ہے مطلب ٹوٹل میں نے یوز کیا ہوگا فور ہنڈر گرام یوز کیا ہے اور اس میں میں نے دو تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے بیسن ڈالا ہے میں نے اس میں اتنا پانی ڈالا ہے کہ یہ بلینڈ ہو جائے سب سے پہلے تو آپ لوگ کے فرمائش پہ آج یہ کڑی پکوڑا بن رہا ہے لیکن دیر سے میں نے بنایا ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کو بھی کڑی پکوڑا پسند نہیں ہے جب میں یہ بناتی ہوں تو اس کے ساتھ دوسرا ڈش میں ضرور بناتی ہوں ایک میری یہاں پہ ایک فرنڈ ہے وہ پاکستان جا رہے تو وہ کہہ رہی تھی بابی آپ کے ہاتھ کا میں نے کڑی اور پکوڑا کھانا ہے تو اس کے لئے بھی میں نے آج بنا لیا پہلے میں نے پتی لے میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا جو پیاز ہے اس کو کٹ کے وہ بھی میں نے ڈال لیا جب اس کو میں نے تب تک پکانا ہے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے اس کا قرار زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا اور اس میں پھر ہم نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون سالن مسالہ ڈالنے اور ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ڈالنے اور نمک جو ہے وہ ہز بے زائقہ ڈالنے اور جو ہم نے دئی کے جو مکسچر بنایا تھا وہ بھی اس میں ڈالنے اور میں نے اتنا اس میں پانی ایٹ کیا ہے کہ مطلب ہاف پتیلہ بھر گئے اس سے تو میں نے اس کو ایک گھنٹہ ہلکی آنچ پہ پکانا ہے پہلے اس کو میں نے تیز آنچ پہ پکانا ہے پھر اس کے بعد آنچ کو میں نے ہلکہ کرنا ہے کیونکہ یہ اوپر آ جاتا ہے پورا کڑی میں نے تیز آنچ پہ اوبال لیا اور اس میں اوبال ابھی آ گیا اور اس کے بعد ابھی میں گیس کا جو آنچ ہے وہ میں ہلکہ کر لوں گی کیونکہ یہ ہلکی آنچ پہ بہت اچھی بن جاتی ہے نا کڑی جو کڑی ہے میرے ایک گھنٹہ تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا لیکن میرا فیفٹی ٹو منٹ تک لگ گئے تھے کڑی بننے میں کڑی کے لیے پکوڑی تیار کروں گی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ون کپ پالک لیا ہے اور اس میں میں نے دو انین شامل کیا ہے اور اس کو بھی میں نے لمبے لمبے کٹ لیے اور اس کے بعد ایک جو آلو ہے وہ بھی میں نے لمبے لمبے کٹ لیے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون سالر مسالہ میں نے ڈال لیا ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی پاورڈر شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے سوکہ دنیا وہ بھی شامل کیا ہے اور ہاف ٹی سپون زیرہ شامل کیا ہے اور نمک جو ہے وہ حضب زائقہ ڈالا ہے اور ایک چھٹکی میں نے اجوائن ڈالی ہے اور دوسری جو ہے کھانے کھا جو سوڈا ہے وہ بھی میں نے ایک چھٹکی شامل کیا ہے اور اناردان اگر ہو سکے وہ بھی ڈال دیں اس میں ایک کپ بیسن شامل کیا ہے اور دو ہری مرچی بھی ڈالے تھی اور اس میں ابھی اتنا پانی میں نے ڈالنا ہے کہ اچھا سا پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں ہماری جو پکوڑی ہیں وہ بھی فرائی ہو رہے ہیں اور اور کڑی بھی گھاڑی ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے اس کے لئے تڑکہ تیار کرنا ہے اور تڑکے کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے تین ٹیبر سپون آئل لیا ہے اور اس میں میں نے پانچ جو گول والے لال مرچ ہوتی ہے وہ شامل کیا ہے اور اس میں ون ٹی سپون میں نے زیرہ شامل کیا ہے اور چار سے پانچ کڑی پتے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کڑی میں میں نے ایٹ کر لیا اور یہ میری بیٹی ڈر رہی تھی اس کی اوپر چھینٹے آ رہی تھی تو اس نے جلدی سے پیچھے ہو گئی آ جائیں آپ لوگ بھی آ جائیں آپ لوگوں کو بھی میں کھڑی کھلاؤں کیونکہ میرے ہاتھ کا جس نے بھی کھڑی کھایا ہے تو اس کو بہت ہی پسند آیا ہے تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں یہ سب لوگ کہہ مطلب ایسی کہتے ہیں وہ لوگ تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی ایک دن ضرور میں کھلاؤں گی جس کو کھڑی پسند ہے اور یہ جو دوسرا میں ابھی بنا رہی ہوں یہ گاجر اور چکندر کا اچار اس کی میں تیاری کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے تین ٹیبل سپون رائی دانہ لیا ہے سر سو بھی اس کو کہتے ہیں یہ اچار کے لئے میں نے کیرٹس لیا ہے وہ چار سے پانچ کیرٹس لیا ہے اور ایک چکندر کا بڑا پیس لیا ہے اس کو میں نے بڑی بڑی پیس میں کٹ کیا ہے چار کو آپ نے دوب میں نہیں رکھنا گھر پہ ہی رکھنا ہے کچن میں ایک جگہ پہ رکھنا ہے تو اس کو میں نے ہانڈی میں بنایا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہانڈی میں بنانے اگر ہانڈی ہو تو اس میں بنا لے یا نہ ہو تو نہ بنائے سٹیل میں بھی بنا سکتے ہیں پلاسٹنگ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں میں نے تین سے چار لیٹر پانی یوز ہو گئے اس میں آپ اپنی مرضی کی مطابق یوز کر سکتے ہیں کم زیادہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اس میں میں نے رائی دانہ جو تھا تین ٹیبل سپون اس کو میں نے پیس لیا اور اب اس میں شامل کیا میں نے اور جو نمک ہے وہ بھی میں نے اس میں حضم زائقہ شامل کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں لال مرچ بھی شامل کی ہے بس اس میں تین ہی گریڈیاں چاہیے پانچ سے چی دن کے لیے رکھ دیا اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے گا پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور آپ لوگ بیچ بیچ میں چیک بھی کیا کریں اگر اچھا سا زائقہ آیا ہوگا مطلب وہ رائی کا نا فلیور آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی مزکہ ہوتا ہے ہم تو بہت ہی زیادہ اس کو انجوئے کر کے پیتے تھے اس میں نا پاکستان میں بارہ سال کے بعد میں نے یہ بنایا ہے میرے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اچھا رہے کیا ہے کیا نہیں ہے میری بیٹی ہیں ہی پوچھ رہی ماں یہ کیا ہے یہ کیسے کھانا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا جی جب تیار ہو جائے گا تب پھر آپ لوگ ٹیسٹ کر لیں ابھی کوئی اس کا اچھاکہ نہیں ہے یہ تھی میری آج کی دو ریسی پی شاید آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی وہ تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ کو میری ہر ایک ریسی پی بہت ہی پسند آتی ہے اور بس اللہ پاک آپ لوگ کو بہت بہت خوش رکھے اور ہر طرح کی مشکلاتوں سے آپ لوگ اللہ پاک بچا ہے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتی ہے جب میں کمنٹس میں پڑھتی ہوں دیکھتی ہوں کہ میرے بچے نہیں ہیں بس اللہ پاک اس کو اپنی اس خوبصورت سے نعمت سے نوازیں میرے دل سے دعا ہے میں اپنے ایک ایک سبسکرائبر کو اپنے دل سے دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگ کو بہت سارے خوشیاں سے نوازیں آمین سم آمین تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب اور مزید میں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ آج کا ولوگ کیسا لگا تل دن ٹھیک خیر اور اللہ حافظ سبسکرائب